تفہیم الاسطلاحات اسطلاحات کا معنی اسطلاحات کا مفہوم پہلی ہے بیس کوانٹیٹیز بنیادی مقداریں ڈی رائیوڈ کوانٹیٹیز ماخوز مقداریں یعنی جو اخذ کی گئی ہیں اور نمبر 3 یونیک ایڈنٹیفیکیشن منفرد شناخت سپلیمنٹری یونٹس نمبر 4 ہے زمنی اکائیاں جیسے زمنی امتحان ہوتا ہے ایک اصل اکائیاں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بچے کچھ تالب علم ہیں وہ زمنی امتحان میں اپنے پرچے دیتے ہیں اسی طرح جو اصل اکائیاں ہیں اور جو بچ گئی ہیں جو پاک میں دریافت کی گئی ہیں ان کو سپلیمنٹری یونٹس اور اردو میں زمنی اکائیاں کہتے ہیں ماخ نمبر 5 کمیت یعنی مقدار ماتا اور نمبر 6 انٹرسٹی آف لائٹ تنویری شدت یعنی روشنی کی شدت تنویر روشنی کو کہتے ہیں ہم اپنا نام بھی رکھتے ہیں تنویر تو تنویری شدت روشنی کی شدت انٹرسٹی آف لائٹ انگریزی میں کہتے ہیں تفہیم الاستلاحات استلاحات کا مفہوم پہلی ہے جومیٹریکل کوانٹیٹیز جومیٹری کی کائیاں یعنی جومیٹری کی مقداریں ایسی مقداریں جن کا تعلق جومیٹریک کے ساتھ ہو پلین اینگل مستوی زاویہ یعنی جو ایک ہی سطح پر بنا ہو سالیڈ اینگل زاویہ مجسم نام سے ظاہر ہے جو پورے جسم کے ساتھ کوئی چیز زاویہ بنا رہی ہے اور جو سے جہتی زاویہ ہے تین روخی زاویہ ہے اس میں کسی چیز کے لمبائی بھی آ جاتی ہے چڑائی بھی آ جاتی ہے انچائی بھی آ جاتی ہے یعنی اس حجم میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پورے جسم کی نمائندگی کرتی ہیں اس لیے اسے زاویہ مجسم کہا جاتا ہے اور نمبر چار سرکمفرنس محیط احاطہ اور نمبر پانچ تھری ڈیمنشنل سی جہتی تین روخی یعنی جس کو ہم ایکس وائی اور زیٹ تین محوروں سے ظاہر کرتے ہیں جس مقدار کو وہ اسے جہتی مقدار یا تین روخی مقدار کہلاتی ہے اور انگریزی میں اسے تھری ڈیمنشنل کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزیکل کونٹیٹیز طبعی مقداریں دیر آر ٹو ٹائپس آف فیزیکل کونٹیٹیز طبعی مقداروں کی دو پسمیں ہیں پہلی بیس کونٹیٹیز بنیادی مقداریں دوسری دیرائیٹ کونٹیٹیز محفظ مقداریں اخر شدہ مقداریں جو دوسری مقداروں سے حصد کی گئی ہوں بیس کونٹیٹیز بنیادی مقداریں فیزیکل کونٹیٹیز which have their unique identification طبعی مقداریں جن کی منفرد شناست ہو الگ تھلگ شناست ہو یونیک کا مطلب منفرد identification شناست تو طبعی مقداریں جن کی منفرد شناست ہو اور ان کا انحصار دوسری مقداروں پر نہ ہو یعنی وہ اپنی ذات میں الگ تھلگ ہوں اکیلی ہوں اور منفرد ہوں فار اگزمپل مثال کے طور پر length لمبائی اور نمبر دو mass کمیت یعنی مقدار مادہ and time اور وقت یہ تینوں مقداریں اپنی ذات میں اکیلی ہیں اور منفرد ہیں ان کی وضاحت کے لیے دوسری مقداروں کا سہارا نہیں لینا بڑھتا اس لیے ان کی الگ تھلگ شناست ہے تو ایسی مقداریں بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں ڈی رائیڈ کوانٹیٹیز ماخص مقداریں اخص شدہ مقداریں فیزیکل کوانٹیٹیز which are ڈی رائیڈ from base کوانٹیٹیز تبیہ مقداریں جن کو بنیادی مقداروں سے اخص کیا گیا ہو ڈی رائیڈ کوانٹیٹیز ماخص مقداریں کہلاتی ہیں فر ایکزمپل مثال کے طور پر ویلاستی سمتی رفتار سمتی رفتار ویلاستی کا پہترین اور خوبصورت ترجمہ ہے جو اپنے معنی خود دیتا ہے ایکسلریشن ہی سرا مومنٹم میارے حرکت ایسٹرہ اور بھی بہت سی ماخص مقدار ہیں ویلاستی کس طرح ماخص مقدار ہے آپ جانتے ہیں ویلاستی کی اکائی میٹر کی سیکنڈ ہے اور میٹر کی بنیادی مقدار کانسی ہے لمبائی میٹر تو اکائی ہے نا اور اس اکائی کی جو میٹر کی بنیادی مقدار ہے وہ لمبائی ہے اور سیکنڈ اکائی ہے سیکنڈ کی بنیادی مقدار وقت ہے تو ویلاستی لمبائی اور وقت سے ماخص ہے لمبائی اور وقت سے ویلاسٹی کو اخذ کیا گیا ہے اس لئے یہ ماخذ مقدار ہے اسی طرح ایکسلریشن یعنی اس راہ اس کی کئی میٹر فی سیکنڈ سکیہ ہے اور اس کو بھی لمبائی اور وقت سے اخذ کیا گیا ہے مومنٹم کا فارمولا ایم بھی ہوتا ہے ایم ماس یعنی کمیت یا مقدار مادہ یہ بھی بنیادی اکائی ہے اور آگے ویلاسٹی ہے ویلاسٹی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ ماخذ اکائی ہے تو اس طرح ویلاسٹی ایکسلریشن چیزیں دوسری جو مقداریں ہیں وہ محفظ مقداریں کہلاتی ہیں کیونکہ ان کو بنیادی مقداروں سے اخذ کیا گیا ہوتا ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس اکائیوں کا بین وقوامی نظام یعنی پوری دنیا میں جو اکائیوں کا نظام چلتا ہے ان نائنٹین سکسٹی انیس سو ساتھ میں ان انٹرنیشنل کانفرنس آف سائنٹسٹ وانز ہیلت سائنٹانوں کی ایک بین وقوامی کانفرنس منعقض ہوئی ان سیور فرانس فرانس کے ایک مقام سیور پر کس لیے ہوئی ان آردر ٹو اسٹیبلش تسٹینڈر آف یونٹس فار بیس کوانٹیٹیز بنیادی مقداروں کی اکائیوں کا میار مقرر کرنے کے لیے بنیادی مقداروں کی اکائیوں کا میار مقرر کرنے کے لیے بنیادی مقداریں تو ہم پڑھ چکے ہیں اور مقداروں کی پھر آگے اکائیوں ہوتی ہیں تو اکائیوں کا بین وقوامی میار مقرر کرنے کے لیے فرانس کے ایک مقام سیور پر ایک بین وقوامی کانفرنس منعقض ہوئی اب یہ نظام اکائیوں کا بین وقوامی نظام کہلاتا ہے اور انگریزی میں اس کا مخفف ہے مختصر طور پر اس آئی لکھا جاتا ہے with the help of this system اس نظام کی مدد سے we can write the base units ہم بنیادی اکائیاں لکھ سکتے ہیں derived units ماخوض اکائیاں لکھ سکتے ہیں and supplementary units اور زمنی اکائیاں لکھ سکتے ہیں آپ کا ایک سالانہ انتہان ہوتا ہے اور پھر جو بچا خوچا ہوتا ہے وہ زمنی انتہان تو زمنی کا مطلب ہوتا ہے جو بچی خوچی اکائیاں ہیں جو بات میں رہ گئی اکائیاں ہیں ان کو وہ supplementary units یا زمنی اکائیاں کہا جاتا ہے تو اس فکرے کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں with the help of this system اس نظام کی مدد سے we can write the base units ہم بنیادی اکائیاں کو لکھ سکتے ہیں derived units ماخوض اکائیاں کو لکھ سکتے ہیں and supplementary units اور زمنی اکائیاں کو لکھ سکتے ہیں ان کی بعد میں ہم تفصیل بھی پڑھیں گے base quantities units and symbols بنیادی مخدار ہیں ان کی اکائیاں اور ان کی علامات پہلے ہے پہلے خانے میں لکھا base quantity یعنی بنیادی مخدار اور آگے لکھا ہے SI unit یعنی system international unit پینل اقوامی اکائی اور آگے لکھا ہے symbol علامت تو پہلے جو پہلا کالم ہے اس میں بنیادی مخداریں لکھی ہوئی ہیں پہلی مخدار length یعنی لمبائی اور اس کی اکائی آگے لکھی ہے meter اور اس کو علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے M سے اور دوسرے نمبر پر mass یعنی کمیت مخدار ماتا تو مخدار ماتا کی اکائی ہے kilogram kilogram کو kg سے ظاہر کیا جاتا ہے kg بڑا جی چھوٹا اور تیسرے نمبر پر ہے time time کی اکائی آپ کو پتا ہے second ہوتی ہے second کو S سے ظاہر کیا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر electric current برکی رو برکی current اور اس کی کائی ampere ہے اس کو بڑے A سے ظاہر کیا جاتا ہے اور پانچھے نمبر پر temperature ہے درجہ حرارت درجہ حرارت کی کائی kelvin ہے kelvin کو K سے بڑے K سے ظاہر کیا جاتا ہے اور چھٹے نمبر پر intensity of light روشنی کی شدت یا تنویری شدت تنویر روشنی کو کہتے ہیں نا نام بھی ہم رکھتے ہیں تو تنویری شدت روشنی کی شدت اس کی کائی کنڈیلا ہے کنڈیلا کو CD سے ظاہر کیا جاتا ہے C بڑا اور 7 D چھوٹا اور آخر میں ہے amount of substance شے کی مقدار کسی چیز کی مقدار اس کو مول سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی علامت ہے M O L سپلیمنٹری یونٹس زیمنی ایکائیاں The units which do not belong to the base are derived units ایکائیاں جن کا تعلق نہ تو بنیادی ایکائیاں سے ہو اور نہ ہی ماخوز ایکائیاں سے ہو These are only geometrical quantities یہ صرف ہنسی مقدارے ہیں علم الہنسہ جومیٹری کو کہتے ہیں These are only geometrical quantities یہ صرف ہنسی مقدارے ہیں ان کا تعلق جومیٹری کے ساتھ ہے named as plain angle and solid angle اور ان مقداروں کے نام مصطوی زاویہ اور تجسیمی زاویہ یا زاویہ مجسم مصطوی زاویہ جو ہموار سطح کے ساتھ بن رہا ہو اور solid angle زاویہ مجسم تجسیمی زاویہ جو پورے جسم کے ساتھ بن رہا ہو نام سے ظاہر ہے تو یہ geometrical quantities یعنی ہنسی مقدارے ہیں جن کے نام plane angle اور solid angle یعنی مصطوی زاویہ اور زاویہ مجسم ہے The unit of plane angle is radian مصطوی زاویہ کی ایک آئی ریڈین ہے اور تجسیمی زاویہ یا زاویہ مجسم کی ایک آئی سٹی ریڈین ہے آگے ان کی تاریخ بھی ہم پڑھیں گے ریڈین اگر دائرے کے محیط پر جو مماس بنتا ہے دائرے کے محیط پر مماس کم سا بن رہا ہے آر جو سب زرنگ کے تیر سے ظاہر کیا گیا ہے تو جو آر کا سب زرنگ کے تیر سے جو ظاہر کیا جانے والا مماس ہے اس کی لمبائی اگر رداس کے برابر ہے تو دو رداسوں کے درمیان بننے والا زاویہ ایک ریڈین کہلائے گا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آجائے یہ دائرے کے دو رداسوں کے درمیان بننے والا زاویہ ہے اگر دائرے کے محیط پر بننے والا جو مماس ہے اس ایکل ٹو دا ریڈین وہ دائرے کے رداس کے برابر ہوگا جو مماس ہے دائرے کے محیط پر بن رہا وہ سبز رنگ کے تیر کے نشان کے ساتھ آر لکھا ہوا ہے اگر یہ فاصلہ آر دائرے کے رداس کے برابر ہوگا جو سرک تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے تو زاویہ کتنا ہوگا ایک ریڈین ہوگا امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی سالیڈ اینگل سٹی ریڈین سالیڈ اینگل کی اکائی سٹی ریڈین ہے سالیڈ اینگل کو زاویہ مجسم یا تجسیمی زاویہ کہتے ہیں اس کی تاریخ ہے یہ ایک سی جہتی زاویہ ہے تین جہتوں والا تین سمتوں والا زاویہ ہے جو کہ کررے کے مرکز میں بنتا ہے سامنے کی شکل میں ایک بڑا سارا خود بالنما کررہ نظر آ رہا ہے اور اس کے درمیان میں صفر لکھا ہوا ہے جو کہ کررے کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہیں پر یہ زاویہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دو رداسوں کے درمیان بنتا ہے دو رداس آپ کو سامنے کی شکل میں ایک کون سی نظر آ رہی ہے اور اس کے دونوں طرف دو رداس ہیں دونوں رداسوں کے درمیان یہ زاویہ بنا ہوا ہے دو تو یہ رداس ہیں اور تیسری کونسی چیز ہے اور اسی کررے کا چھوٹی سی سطح جس کا رقبہ آر سکیئر ہو اسی کررے کی ایک چھوٹی سی سطح جس کا رقبہ آر سکیئر ہو اس رقبے اس سطح آر سکیئر اور دو رداسوں کے درمیان جو زاویہ بن رہا ہے جہاں ون ایسا آر لکھا ہے وہ ایک ریڈین کہہ ایک سٹی ریڈین کہہ لائے گا دوبارہ میں بات کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں ایک کونسی بن رہی ہے کررے کے اندر تو کررے کا مرکز وہ ہے وہ کے ساتھ ہی یہ زاویہ بنتا ہے اس میں کررے کی ایک سطح ہم نے لی ہے جس کا رقبہ آر سکیئر اس سطح اور دو رداسوں کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے بشرتے کے کررے کے مرکز میں بنیں وہ زاویہ ایک سٹی ریڈین ہوگا امید ہے آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی زاویہ مجسم کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کسی تربوز میں سے ٹاکی نکال رہے ہیں بلکل کون شکل کی اور یہ ٹاکی تربوز کے مرکز سے نکال رہے ہیں تربوز کے مرکز سے آپ نے کون شکل کی ٹاکی نکالی ہے اور جو کون کا جو نکالی گئی ٹاکی کا جو نوکدار حصہ ہے جو مرکز سے نکلا ہے اس کا زاویہ کون کی اس ٹاکی کی سطح سے اگر بنائے تو وہ زاویہ مجسم وہ سالڈ اینگل کہلائے گا اور یہ زاویہ سی جہتی ہوگا تین روخی زاویہ ہوگا آپ کو زاویہ مجسم